ہائے فرینڈز آج میں بنا رہی ہوں دلیا اور اس کے لیے میں نے لیا ہے دلیا اور چنی کی دال میں اس میں چنی کی دال ڈال رہی ہوں اگر آپ کو مون کی دال پسند ہے تو آپ مون کی دال بھی ڈال جکتے ہیں پر اگر آپ چنی کی دال ڈال کے بناوکے تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے ایک بار آپ ٹرائے کریں چنی کی دال ڈال کے اور اگر مون کی دال ڈال دے تو چھلکے والی یا بغیر چھلکے والی کوئی بھی اس کر سکتے ہیں اس کو میں نے اچھے سے دھو کے بھگونے کے لئے رکھ دیا ہے اور میں نے اس کو بھون کے پہلے سے ہی رکھ رکھا تھا اگر ہم دلیے کو پہلے بھون کے رکھ لیتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتا ہے ہاں میں اس میں سبزیاں ڈالوں گی دلیے میں اور یہ میں سبزیوں کو کاٹ رہی ہوں بہت باریک باریک میں نے اس میں بینز لی ہیں جس کو میں بہت ہی باریک باریک کاٹوں گی چاہے تو آپ اپنی چوئس کے اکورڈنگ بڑا بھی کٹ کر سکتے ہیں میں اس میں باریک اس لیے کاٹ رہی ہوں کیونکہ یہ پکتی ہے تو مکس ہو جاتی ہے بہت اچھے سے اور بینز کا فلیور بھی بہت ہی اچھا آتا ہے اس لیے میں اس کو دیکھیں بہت ہی باریک کر کے کاٹتی ہوں ساتھ ہی میں اس میں ڈالتی ہوں ٹماٹر ٹماٹر بھی میں نے زیادہ موٹا موٹا نہیں کٹ کیا ہے ٹماٹر بھی میں ساتھ ساتھ ہی ڈالوں گی اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے پکنے میں اور میں اس میں لی رہی ہوں ساتھ میں دو ہری میرچیں میں نے بیچ میں سے اس میں کٹ لگایا ہے اس کو بالکل الگ نہیں کیا صرف ہلکہ ایک سائیڈ ہی کٹ لگایا ہے اور ساتھ میں لی رہی ہوں یہاں پہ کون میں نے بینز ٹماٹر اور ہری میرچ دو ہری میرچ لیے ہیں یہ سبزیاں یوز کر رہی ہوں جسے میں دلیے میں ڈالوں گی دلیے کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب میں یہ سبزیاں ڈال رہی ہوں جس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے دلیے کو اس لئے میں اس کو پہلے ہی دھیمی آج پہ کچھ ٹائم کے لیے پکا لوں گی اوبالانے کے بعد میں اس کو گیس کی فلیم کم کر دوں گی تاکہ وہ تھوڑی دیر پک جائے اور کوئی کچھا نہ رہے کوئی بھی چیز اور ویسے بھی بینز کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا پکنے میں تھوڑا سا کون کو لگے گا ٹائم پکنے میں اس لئے میں اس کو دیمی آج پہ پکا لوں گی اس کو پکنے کے بعد میں نے کوکر لگا دیا ہے کافی دیر پکایا تھا میں نے اس کو اس کو تھوڑا سا لو فلیم پہ تھا یہ اب میں نے اس کو ہائی کر دیا یہاں میں کر رہی ہوں تڑکے کی تیاری دلیے کے تڑکے کی تیاری تاکہ جو دلیہ کا فلیور ہے بہت ہی اچھا ہے میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں پیاز پیاز کو بھی ہلکا سا براؤن کر لوں گی اور اس کے بعد میں دلیے کو ڈالوں گی دلیے میں ڈال کے میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں یہاں دلیہ بہت ہی تیسٹی لگ رہا ہے بہت اچھا فلیور آ رہا ہے اس میں اور سب چیزیں مکس ہو چکی ہیں اس میں کون ٹاماتر اور بینز یہ دکھ رہی ہیں اس میں سب چیزیں جو میں نے اس میں ایڈ کی تھی اور ساتھ ہی جو میں نے اس میں ہری مرچ ڈالی تھی ایک ہری مرچ یہ ہے اگر میں اس کو باریک کٹ کر کے ڈالوں گی تو یہ بلکل مکس ہو جائے گی اور دلیہ بہت ہی زیادہ تیکھا ہو جائے گا اگر آپ بلکل کٹ کر کے ڈالتے ہیں تو زیادہ مرچ ہی نہ ڈالیں اس سے وہ زیادہ سپائیس ہی ہو جاتا ہے ساتھ میں میں چار لیا ہے میں نے تھوڑا سا اور یہاں لیے میں نے دہی جس کا فلیور بہت ہی زیادہ آ رہا تھا بہت ہی اچھا اور یہاں میں اس کو ٹیسٹ کر رہی ہوں یہ کیسا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا دلیا اور میں نے ٹیسٹ کیا دہی کے ساتھ زیادہ اچھا لگ رہا تھا اگر آپ مٹھا یا چھات جو بھی آپ بولتے ہو اگر مٹھا کے ساتھ لگے تو اس سے زیادہ اگر آپ دہی کے ساتھ ٹرائے کرو گے تو زیادہ بہتر ہے اس کا ٹیسٹ جو آ رہا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا اور ایک بار آپ ٹرائے کیجئے تب تک نئے جیسے پھگنتے جائے بہ بہ